محمد رحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسپائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات ثانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو مکمل رہنمائی کے لیے ہماری ضرورت ہوگی تو آپ ہمارے چینل پر آ کر کمرز میں عملیات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کے سب سے پیاری احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اپنے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے خسنے سلوک کرے گی عورتوں کی دور ہونے سے یا عورتوں سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا پاک مرد پاک عورتیں پورے مرد پوری عورتیں گندے مرد گندی عورتیں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی جو بیوی ہے اگر وہ پاک دامن ہے تو آپ پاک دامن ہیں اگر آپ برے ہو جاؤ گے تو آپ کی بیوی خطبہ خود بری ہو جائے گی اگر آپ برے ہو گے تو کل کو آپ کا بیٹا برا ہو سکتا ہے بیٹی بری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اچھے طریقے سے محبت سے اور اخلاق سے پیش آؤ تو کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے جو آپ کی آل اولاد ہوگی اسے کے ساتھ سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں آج کا بہت پیارہ وزائفہ ہے ماشاءاللہ بہت ساری فرمائش پر دوبارہ سے وزائفہ پیش کیا جارہا ہے سورہ اخلاص کا دو منٹ کا وزائفہ ہے بہت پیارہ ہے اس کی قدر جانیے گا کیونکہ مجھے سب سے پیاری سورہ اخلاص اور سورہ کوسر اور جو کل شریف ہیں وہ لگتے ہیں الحمدللہ بہت سے قرآن پاک کی تمام صورتیں الحمدللہ بہت خوبصورت ہیں بہت آلہ ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی صورتیں جب میں بہت طاقت ہے مجھے یہ بہت پسند ہے تو سورہ اخلاص کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ ہو سکتا ہے تو پاس اپنے پانی بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس پانی رکھ لیں اگر آپ کسی سے محبت یا چاہت رکھتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہے یا وہ روٹ گیا ہے اپنے مطلوب یعنی اپنے پیارے کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں پانی کے اوپر نظر رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں وقت مقرر اروج ماہ ہو نہ کہ زوال ماہ اروج ماہ ہوتے ہیں اسلامی دنوں کے جو نئے دن ہوتے ہیں جو ایک سے لے کے چودہ تک ہوتے ہیں چودہ تاریخ ہوتی ہے اور اس کے بعد چودہ سے جو اٹھائیس اناتیس تیس اکیس باعثیت رکھے ہوتی ہیں یہ زوال ماہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں عیشہ کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے اول آخر آپ نے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں سور اخلاص صرف تین سے سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایک سانس میں آپ کتنی پڑھ سکتے ہیں یہ پہلے آپ پانٹوٹی دیکھ لیجئے گا کم از کم تیس تین سانسوں میں جتنی مرتبہ سور اخلاص پڑھی جائے پانی کے اوپر نظر رکھنی ہے اسی میں ہی سب کچھ آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ اس جو پانی کا گلاس ہے اس میں ہی نظر آئے گا آپ دیکھو اس میں آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر آئے گا اب وہ چہرہ آپ کو اگر نظر آ گیا پانی کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی میں پھوک مار دیں تاکہ آپ کے نام کی جس کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر جب آپ پانی کے پر پھوک مارو گے اس کا نام لے گی تو وہ پھوک اس تک پہنچ جائے گی وہ رب کی فیصلی ہے نا وہ اللہ پھاک بھی چھوڑ دیں اگر آپ شرع طریقے سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس کے دماغ کے اندر صرف صرف آپ ہوں گی آپ کی ہی محبت اور چاہت ہوگی جس پیارے کو آپ اپنے جو ہے ان کو بلانا چاہتے ہیں یہ ناراض ہو گئے ہیں ان کو بلانا چاہتے ہیں بہت پیارہ وظیفہ ہے تین دن اس کو ضرور کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے گا الحمدللہ کوشش کریں کہ اس کے اندر اگر اچھا ایک اور میں آپ کو اگری ویڈیو میں اسی طرح کا ایک وظیفہ آپ کو میں پوسٹ کروں گی ہوگا اسی طرح لیکن تھوڑا سا اس کا طریقہ چینج ہوگا وہ بھی میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی دو طریقے سے کیا جاتا ہے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ سینٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اجازت بھی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغان آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ گر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا شاہرشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندشتہ ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت ستا آپ کی پرجادوں کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ